اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج ہمارے شروع مسیح موٹر میں تمام گاڑیاں جو اویلی بال ہیں میں ان گاڑیوں کے پاس جاتا ہوں تفصیل سے جو ہے میں ان کے کنڈیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کے پرائس بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ ٹریکٹرز کے لور ہیں اور ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں وسیم موٹرز میں موجود تمام گاڑیوں کے رویو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے گاڑی ہے یہ گاڑی ہے ہنڈا اکانڈ دو ہزار پانچ مادل ہے دو ہزار تیرہ کی امپورٹ ہے یہ انمیسٹی سکیم والی ہے ٹھیک ہے انمیسٹی سکیم والی ہے سی ایل سیون آٹومیٹک ویڈ آؤٹ سان روف سو اس گاڑی کی میں آپ کو پرائس بتاتا ہوں لیکن اس گاڑی کے بونٹ جو ہے نا یہ گاڑی کا کمپلیٹ جینوان ہے گاڑی میں آپ کو جو ہے نا جو ریجسٹریشن ملنے والی ہے وہ ہے لاہور چٹی کی فوگ لائٹس اس کے بعد یہ آپ اس کی فرنٹ کی ہیڈ لائٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہو ہنڈا اکانڈ کی اس میں انجن آپ کو ملے گا دو ہزار سی سی کا پٹرول دو ہزار سی سی کا پٹرول انجن ملے گا اس میں آپ کو الائی ویل ملیں گے اچھا گاڑی کا ب ہیڈ لوگی کے اوپر کچھ حصوں پر ری پینٹ ہے اچھا اس کے ہم انٹریئر ویزان کر لیتے ہیں میں آپ کو انٹریئر دکھا دیتا ہوں اس کا جی آپ اس کے انٹریئر دیکھ سکتے ہیں ائر بیگز کروز کنٹرول اس کے بعد اس میں آپ کو خلائمنٹ کنٹرول اسی آرٹومیٹک ٹرانسومیشن یہ چیزیں ملنے والی ہیں اس کے بعد یہ گاڑی کا اندر سے پورا آپ جو ہے اس کا ایکسٹیر ایکسٹیر دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کا اندر سے اسٹیرئر سو بار سے ہم سوری اند انٹیریئر انٹیریئر جو ہے آپ کمپلیٹ اس کے اندر سے جو ہے دیکھ سکتے ہو میں ایکسٹیریئر بول گیا تھا تو ایکسٹیریئر اب ہم اس گاڑی کا دیکھتے ہیں آہ یہاں پر آہ جو ڈور ہینڈل ہیں ان کے اوپر کرومنگ کا یوز جائے گیا یہ گاڑی کے پوری آپ لوگ جو ہے اس کی رائٹ سیٹ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی آہ جو ہے ریئر سیٹ اس گاڑی کے پرائس جو ہے نا اٹھارہ لاگ روپے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے سامنے یہ گ ایکسل آئی دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے آہ گاڑی میں آہ فرانٹ اینڈ ریئر بمپر جو ہیں یہ گاڑی کے ری پینٹ انہوں کے باقی گاڑی جو ہے نا یہ ٹوٹل جین ون ہے ٹیر وغیرہ گاڑی میں بالکل نیو انسٹال ہیں لسی ڈی بیک کیمرہ لگا ہوا ہے لش کنڈیشن میں گاڑی ہے یہ گاڑی کا آپ ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اندر سے گاڑی بہرحال جو ہے کافی نیٹ ان کلین ہے اور اس گاڑی کی جو پرائیس ہے یہ ہے پندرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ٹھیک ہے بمپرز گاڑی کے ری پینٹ ہیں باقی گاڑی جین ون ہے لاہور کی ریجسٹریٹ ہے وائٹ کلر آپ کو ملنے والا اس میں گاڑی میں وائٹ کلر ہے اور یہ گاڑی بار سے جو ہے نا تقریباً گاڑی جین ون ہے بمپرز گاڑی کے ری پینٹ ہیں پندرہ لاکھ پچھتر ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے نیکسٹ گاڑی ہے جی ایل آئی دو آدار سترہ نیو شیپ والی ٹھیک ہے اس گا گاڑی میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے لاہور سٹی کی بمپر تو بمپر جین ون ہے اور اس گاڑی کی میں میلج بھی آپ کو چیک کراتا ہوں باہر سے آپ اس گاڑی کا کمپلیٹ جو ہے اس کا ایکسٹیریئر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی بلکل ایسے ہے جیسے ایک برینڈ نیو گاڑی ہوتی ہے یہ ریئر سیٹ ریئر سیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کی ہیں رائیڈ سیٹ میں تو پوری رائیڈ سیٹ آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیٹ بھی گاڑی کی ہمیں جو ہے بلکل لش کنڈیشن میں ملنے والی ہے انٹیریئر ہم دیکھ لیتے ہیں سینتیس ہزار کلومیٹر گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے انٹیریئر بھی گاڑی کا لش کنڈیشن میں ہے اس جی ایل آئی کا اچھا اس میں آپ کو آفٹار مارکیڈ کیمرہ بھی مل جاتا ہے سینتیس ہزار میلے جائے گاڑی بمپر تو بمپر جینوان ہے اس گاڑی کی جو پرائیس ہے اس کی پرائیس ہے چوبیس لاک پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ گاڑی دیکھتے ہیں نیکسٹ گاڑی ہمارے سامنے گرینڈی دو ہزار انیس مادل ٹھیک ہے گرینڈی فول آپشن دو ہزار انیس مادل اس گاڑی میں آپ کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کو فوق لائٹس مل جاتی ہیں اس گاڑی میں آپ کو آفرانٹ کیمرہ ریئر کیمرہ سان روف وغیرہ مل جاتا ہے اچھا یہ گاڑی ٹوٹل جینوان ہے اور اس گاڑی کی تقریباً میلج ہے میلج میں گاڑی کے چیک کرتا ہوں بارحال دس ہزار ہے پھر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں فاسٹ آرنر یوز میں رہی ہے گاڑی بمپر تو بمپر جینوان ہے گاڑی میں کامپنی فٹیڈ آپ کو الائیویل ملیں گے سپر وائٹ اس میں کلر ہے گاڑی کا بار سے ایکسٹیریئر میں ناتو کے سکریچے ہے اور نہ ہی اس کو کیا گیا ہے ریپینٹ تو گاڑی جو ہے بار سے پورا آپ اس کا ایکسٹیریئر دیکھ سکتے ہو ایکسٹیریئر گاڑی کا ہمیں بالکل لاش کنڈیشن میں ملنے والا ہے کوئی پیس بھی گاڑی کا جو ہے نا یہ ریپینٹیڈ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری بار سے گاڑی جو ہے یہ ہمیں بالکل برینڈ نیو جیسی مل رہی ہے یہ گاڑی کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہو اس کی اپنا لیفت سیڈ تو اس گاڑی کا میں آپ کو جو ہے نا ایکسٹیری ہم نے دیکھا ہم انٹیریئر دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں یہ گاڑی کا آپ لوگ انٹیریئر دیکھ سکتے ہو انٹیریئر بھی گاڑی کا لش کنڈیشن میں دس آزار نو سو سنتیس کلومیٹر دس آزار نو سو سنتیس کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے بلکل برینڈ نیو جیسی ہے اور اس گاڑی کی پرائیس ہے سنتیس لاکھ روپے نیکسٹ یہاں پر آپ لوگ شاید یہ کہیں گے کہ زوار بھائی آپ تو آلٹو کے جو ہے اس کا بائی کارٹ آپ نے کیا ہوا تھا سزوکی آلٹو کا بلکل جی بائی کارٹ کیا ہوا تھا یہ جس بندے کی گاڑی ہے نا اس نے کافی منت کی میری کہ یار یہ گاڑی آپ نا فارس ہیل کے لیے شروم پہ کڑا کر دیں تو میں بس اس کو نو نہیں کہہ سکتا تھا بہرحال یہ موڈل ہے دو ہزار انیس اور کوئی اس گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے آنلی آہ پانچ ہزار کلومیٹر اس گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے بمپر کو بمپر جینمن ہے لاہور کی ریجسٹریڈ ہے وائٹ کلر ہے بلکل گاڑی آپ ایسے جیسے ایک برینڈ نیو ہوتی ہے اس گاڑی کی پرائیس ہیں تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے وید ریجسٹریشن تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ ڈیمانڈ ہے جو میں میں آپ کو گاڑیوں کی پرائیس بتا رہا ہوں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے باقی بارگیننگ ہوتی رہتی ہے تو اندر سے باڑا گاڑی جو ہے یہ بلکل لاش کنڈیشن میں ہے باقی میں اگر اس کی مخالفت کرتا ہوں سزوکی آلٹو کی تو اس کی پرائیس سے پرائیس سے مجھے بہت بڑا اعتراض ہے کہ اس کی چھے سو ساٹھ سیزی کے انجن والی گاڑی جس کو آپ ٹین ڈبا کہہ سکتے ہو تو اس کی پرائیس اگر تیرہ لاکھ پچاس ہزار ہے تو یہ کافی زیادہ پرائیس ہے بہرحال پھر بھی یہ بار سے آپ اس کا دیکھ سکتے ہو ایکسٹیریر تیرہ لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے ڈائی ہارڈ سو ہائی جیٹ موڈل ہے دو ادھر گیارہ امپورٹ ہوا سوری دو ادھر موڈل ہے دو ادھر سترہ کا امپورٹ ٹوٹل جین ون ہے آہ چھے سو ساٹھ سی 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 سلام آباد آہ سٹی کس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے مالی ہے چھے سو ساٹھ سی سی کا جو ہے انجن ہے ائر بیگ آٹومیٹک ٹرانسومیشن اندر سے بلکل لش کنڈیشن میں ہے یہ اب بھی تاک اس کو جو ہے نا فیملی استعمال کیا گیا ہے فیملی یوز میں رہا ہے اور اس کو پرائیویٹ یوز نہیں کیا گیا بار سے جو ہے یہ ٹوٹل جین ون ہے بار سے یہ ٹوٹل جین ون ہے نو لاکھ پچاس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یہ سزوکی مہران دو آزار اٹھارہ کا مادل ہے گاڑی جو ہے بمپرز کے علاوہ ساری ٹوٹل جین ون ہے دو آزار اٹھارہ مادل آٹھ لاکھ اسی ہزار پیس گاڑی کی پرائیس ہے ٹھیک ہے وی ایکس آر ہے لہور کی ریجسٹریڈ ہے بار سے گاڑی ٹوٹل جین ون ہے ایکسٹیریئر انٹیریئر گاڑی کا کافی پیارا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ ہزار کلومیٹر اس گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے نو لاکھ ایسوری آٹھ لاکھ اسی ہزار پیس گاڑی کی پرائیس ہے اس کے بعد یہ سزوکی مہران دو آزار انیس مادل چھے یا سات سو کلومیٹر اس کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے دو آزار انیس مادل نو لاکھ پچھتر ہزار اس کی مانڈ ہے تو یہ تو نیو ہے بلکل اس میں کوئی مکھی جتنا بھی داغ نہیں ہے تو اس گاڑی پہ ہم اپنا ٹیم ویسٹ نہیں کرتے میرے اس گاڑی کا میرے چینل پہ جو ہے نا ریویو بھی اویلیبل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آئی ٹھنک لاسٹ ریویو اسی کا ہوگا ٹھیک ہے گاڑی یہ بھی بلکل لاش کنڈیشن دو آزار اٹھارہ مادل سلور کلر اس گاڑی میں بھی کوئی ری پینٹ نہیں ہے گاڑی توٹل جیرون پینٹ میں اویلیبل ہے یہ گاڑی کا آپ بار سے ایکسٹیریئر سارا دیکھ سکتے ہو ٹیر کنڈیشن بلکل نیو ریئر سیڈ میں بھی گاڑی ہمیں لاش کنڈیشن میں ملنے والی ہے تو رائٹ اور لیفٹ ہر طرف سے گاڑی جو ہے نا یہ بلکل ایسے ہے جیسے ایک آپ برینڈ نیو گاڑی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہو اس گاڑی پہ انتالیس ہزار کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے فاسٹ یوز میری ہے ال سی ڈی بیک کیمرہ اس میں آپ کو ملنے والا ہے انٹیریئر گاڑی کا کافی پیار ہے اس گاڑی کی پرائس ہے پچیس لاک پچاس ہزار پہ ٹھیک ہے پچیس لاک پچاس ہزار اس کی قیمت ہے اس کے بعد یہ ہے ہنڈا سیویک فول آپشن یو جی ٹھیک ہے دو ہزار انیس کا مادل ہے وائٹ کلر اس میں آپ کو ملے گا آہ اس میں چھ ہزار کلومیٹر گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اسلام آباد کی ریجسٹریٹر ایف فائی فور سیون گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ہے گاڑی ٹوٹل جینوان مکھی جتنا گاڑی میں کوئی داغ نہیں یہاں وینڈ سکرین کے اوپر یہ جو فگر ہوتے ہیں ابھی تک یہ بھی اویلیبال ہے بار سے گاڑی کا جو ایکسٹیریئر ہے بالکل نیٹ ان کلین اور لاش کنڈیشن میں ہے یہ پورا گاڑی کا آپ لوگ ایکسٹیریئر دیکھ سکتے ہیں ایکسٹیریئر گاڑی کا بہت ہی پیارا ہے قصہ مختصر کے ایکسٹیریئر میں ذرا سا بھی گاڑی میں کوئی جو ہے نا آئیشو نہیں ہے بالکل ایسی ہے جیسے ایک نیو گاڑی ہوتی ہے سو اس گاڑی کا آپ اندر سے انٹیریئر بھی دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر انٹیریئر بھی گاڑی کا ہمیں لاش کنڈیشن میں ملنے والا ہے یوجی فول آپشن میں کروز کنٹرول کلیمنٹ کنٹرول اس کے بعد جو ہے اس میں تمام وہ فیچر جو آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں اس میں پوچھ سٹارٹ بٹن ملے گا اس کے بعد اس میں آپ کو سن روف ملے گا سو اس گاڑی کی جو پرائس ہے یہ ہے سینتیس لا گرینڈی اور اس دونوں گاڑیوں کی تقریباً کنڈیشن جو ہے سیم ٹو سیم ہے اور پرائس بھی سیم ہے اس کے بعد نیکسٹ گاڑی ہے یہاں پر دو ہزار بارہ مارڈل جی ایل آئی بمپرز گاڑی میں ری پینٹ ہوگئے باقی گاڑی جو ہے نا جو ٹوٹل جین ون ہے لاہور کی ریجسٹریڈ ہے اور اس گاڑی ایک کی پرائس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایکسٹیریئر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ گاڑی کا جو ہے نا ٹوٹل جین ون ہے ٹھیک ہے ایکسٹیریئر میں گاڑی جین ون پینٹ میں آویلیبل ہے یہ گاڑی کے آپ پوری رائٹ سیٹ دیکھ سکتے ہو روف وغیرہ آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہو روف بھی گاڑی کا ہمیں لاش کنڈیشن میں ملنے والا ہے سو اس گاڑی کی پرائس سولہ لاکھ پچاس ہزار پر اس گاڑی کی پرائس ہے اور یہ گاڑی کے آپ بیک سیٹ دیکھ سکتے ہو ہم گاڑی کا انٹیریئر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس گاڑی کا انٹیریئر انٹیریئر بھی گاڑی کا لیش کنڈیشن میں ہمیں ملنے والا ہے انتیریئر گاڑی کا بلکل نیٹن کلین سو اب اس گاڑی کا تھوڑا سا نا اس کی لیفٹ سائیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ گاڑی کے آپ لیفٹ سائیڈ چیک کر سکتے اور لیفٹ سائیڈ بھی گاڑی کی نیٹن کلین ہے گاڑی بارال یہ بھی کلاس کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کی جو پرائس ہے یہ سولہ لکھ پچاس ہزار ٹویٹر ایوو انیس مادل اسلام آباد کی سوری بلکہ یہ اس میں آپ کو ریجسٹریشن نہیں ملنے والی سو اس کی جو پرائس ہے یہ ہے پینس اٹھ لاکھ ٹوٹل جین ون پینس اٹھ لاکھ روپے جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ڈی فور ڈی بلکل جو ہے اس میں بلکہ اس کا ریویو جو ہے میرے چینل پہ اویلی بیل ہے اس کی جو فیس لیفٹ کیا گیا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فیس ہے اس کو لیفٹ کیا گیا برینڈ نیو اس میں ٹائر ہیں ٹوٹل جین ون پینس اٹھ لاکھ اس کے پاس دو ادھر انیس مادل جی ایل آئی بلکل نیو تقریباً لاہور کی ریجسٹریڈ ہے کوئی گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہوگی تو آن لی ہم پھر بھی چیک کر لیتے ہیں گاڑی کے اوپر تقریباً پینٹ سو ہاں پینٹ سو کلومیٹر اس گاڑی کو اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے ایکسٹیریئر گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن میں مکھی جتنا کوئی داغن یا انٹیریئر پیارا ہے ٹائر نیو ہیں گاڑی میں کیونکہ پینٹ پینٹ سو چلی ہے تو گاڑی کو کچھ نہیں ہونا اس گاڑی کی پرائیس ہے ستائیس لاکھ روپے دو ہزار انیس مادل پینٹ پینسٹ سو چلی ہوئی لاہور کی ریجسٹریڈ فاسٹ آنر اس کی پرائیس ہے ستائیس لاکھ سو نیکسٹ ہم گاڑی دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ گاڑی ہے دو ادر دس مادل جی ایل آئی سلور کلر اس گاڑی کی اگر میں کنڈیشن کی بات کرو تو گاڑی ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والی ہے فوگ لائٹس گاڑی میں اویلیبال ہے سلور کلر ملنے والا ہے آپ کو اس میں بونٹ وغیرہ جو ہے گاڑی کا بلکل جین آہ اس کی جو فرنٹ سکرین ہے نا یہاں سے تھوڑے سا ایک سکرائچ ہے فرنٹ سکرین کے اوپر ٹھیک ہے باقی گاڑی میں الائی ویل بھی ہیں ٹھیک ہے الائی ویل اور ٹیر کنڈیشن گاڑی میں بلکل نیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ملتان سٹی کی ریجسٹریڈ ہے ایکسٹیریئر گاڑی کا ہم کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں ایکسٹیریئر گاڑی کا جو ہے لش کنڈیشن میں ہے جین ون کنڈیشن میں ہے گاڑی کا جو ایکسٹیریئر ہے بمپر وغیرہ میں ری پینٹ ہوئے ریئر پارکنگ کیمرہ ال سی ڈی گاڑی میں آپ کو ملنے والی ہے دو ہزار دس کا موڈل ہے اس گاڑی کی پرائیس ہے چودہ لاکھ روپے یہ جو میں آپ کو پرائیس بتا رہا ہوں یہ گاڑی کی فینل دیمانڈ نہیں ہے بلکہ اس میں پیار محبت ہو جائے گا یہ گاڑی انٹیریئر چودہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ نیکسٹ یہاں پر یہ آہ انیس سو پچانوے موڈل میٹ سو بشی پی جارو دو ہزار سات کا کوٹا ہے دو ہزار تیرہ کی ریجسٹریشن آہ تقریباً گاڑی جو ہے ایکسٹیریئر میں جین ون ہے اس کی جو پرائیس ہیں یہ ہیں سولہ لاکھ روپے اس کے آنر کی ڈیمانڈ ہے اس کا ریویو بھی میرے چینل پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے بار سے اس کا جین ون ہے سو اس کے بعد جو ہے یہاں پر پیچھے جو ہمارے پاس سٹاک آویلیبل ہے یہاں پر یہ مہران ہے نو دو ہزار نو کا مارڈل ہے دس کی ریجسٹریڈ ہے ٹوٹل جین ون نیٹ ان کلین دو ہزار سولہ سترہ کی آہ جیسے کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں گاڑی آپ کو ملے گی فل رویو میرے چینل پہ اس کا موجود ہے اکسٹیریئر انٹیریئر ایک ایک چیز گاڑی کے میں نے آپ کو بتائی تھی لیکن گاڑی ہے لاش کنڈیشن میں اس گاڑی کی جو پرائس ہیں رحیم یار خان کی ریجسٹریشن ہے پانچ لاکھ روپے اس گاڑی کے آنر کی ڈیمانڈ ہے نیکسٹ یہاں پر یہ ہے سزوکی مہران ٹیئر کنڈیشن بلکل نیو دو آدھر گیارہ مارڈل ہے اچھا اس میں جو ہے نا اے سی اور سی انجی دونوں آویلیبال ہیں لیکن وی ایکس ہے اور بمپر میچ کیا گئی اس گاڑی میں بھی تقریبا جو پینٹ پڑا ہے اس گاڑی میں جینون ہے دو آدھر گیارہ مارڈل اندر سے ہم اس کا انٹیریئر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لوگ انٹیریئر دیکھ سکتے ہو اس کی پرائس ہے پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے اس گاڑی کی پرائس ہے لہو اپنا سوری ملتان کی ریجسٹریٹ ہے نیکسٹ یہاں پر یہ گاڑی ہے مہران دو ہزار پندرہ مارڈل ٹوٹل جینون بمپر تو بمپر جینون جسے آپ کہہ سکتے ہو اسلام آباد کی ریجسٹریٹ ہے بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس میں وائٹ کلر آپ کو ملنے والا ہے ٹیر کنڈیشن گوڈ اس گاڑی کی پرائس ہے سات لاکھ روپے سات لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس ہے وی ایکس آر ہے اے سی گاڑی کا رننگ میں ہے اسلام آباد کی ریجسٹریٹ ہے لش کنڈیشن میں دو ہزار سترہ یا اٹھارہ کی جیسے کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں ہے یہ جی تو فرینز یہ ہمارے پاس جو سٹاک اویلی بال تھا میں نے آپ کو پرائس بتا دی گاڑیوں کی کنڈیشن بتا دی اگر کچھ لوگ یہ اتراز کریں کہ پرائس زیادہ ہے تو میرے پیارے بھائی آپ کے پاس اینڈ رائیڈ ہے آپ بے شک مختلف ویب سائٹ پہ جائیں یا اپنی جو آپ کی سٹی ہے اس کی وہاں پر جو ہے جو شروع میں ان کو ویزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو گاڑیوں کی پرائس ہیں وہ زیادہ ہیں ہاں ایک بات میں یہاں پر ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گاڑی فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی دو آدھار بارہ مارڈل ہے جو لش کنڈیشن میں اور ایک دو آدھار بارہ مارڈل ایسی بھی ہوگی جس کے اندر کچھ اس کے پیس جو ہوں گے وہ ری پینٹ ہوگے سو ان گاڑیوں کی پرائس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال یہ گاڑیاں اویلیبل تھی اگر آپ ہمارا شروع ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے شروع کا اڈریس ہے وسیم موٹر نیئر پنجاب کالج دریہ خان روڈ بکھر اور آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ مجھے ایک کومیٹس میں اپنا نمبر چھوڑ دیا کریں اگر کوئی گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو کومیٹس میں نمبر چھوڑ دیا کریں میں ویڈیو کے لائک دیکھتا ہوں اگر لائک زیادہ ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں نے زیادہ جو ہے اس کو لائک کیا ہے تو یہ ویڈیو ان کو پسند آئی ہے تو لائک دیکھیں میں مزید اس ٹوپک پر ویڈیو بناتا ہوں اگر اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر ویکنڈ میں اپنے شروع میں اویلیبل تمام گاڑیوں کے ریویو کروں تو آپ لوگ زیادہ لائک دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گے کہ آپ لوگ پوری شروع میں جو گاڑیاں موجود ہیں آپ ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جانا اچھا سا کومیٹس کرنا جو گاڑی پسند آئے نیچے کومیٹس میں اپنا نمبر ضرور چھوڑ دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ